تمام امتوں میں کئی حکمتوں اور مسئلہتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ جاری رہا ہے کہ وہ ایمان مالکوں و ازمائشہ میں مقتلعہ فرماتا ہے لیٰذا اس کے برخلاف ہونے کی توقع رکھنا جائز نہیں اور یاد رہا ہے کہ اس امت سے پہلے لوگوں پر انتہائی سخت آزمائشہ اور مصیبتیں آئیں ہیں لیکن پہلے لوگوں نے ان مصیبت اور آزمائشہ پر صبر کیا اور ابن دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے لیکن ہم پر بھی آزمائش ہیں اور مصیبتیں آئیں گی تو ہمیں بھی چاہیے کہ سابقا لوگوں کی طرح سبر و حمد سے کام لیں اور اپنے دین کے حکمات پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں اس سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کیا اٹھیں اللہ کی مدد کب آئے گی سن اللہ بے شک اللہ کی مدد غریب ہے سور بقرہ آیت نمبر دو سو چورہ ایک اور رشاد سنیئے اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو حمد ہاری نہ کمزوری دکھائے اور نہ دوسروں سے دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے مخارج شریف میں حضرت خباب بن العارت فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعب شریف کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگایا تشریف فرماتے کہ امن حاضر خدمت ہو کر ارس کی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسائب کی حد ہو گئی آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے مدد کیوں طلب نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے کیوں دعا نہیں فرماتے ساجدان رسول اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا یہ مسئلہ صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے ہو بلکہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کے لئے گھڑا کھوڑا جاتا پھر اس گھڑے میں اسے کمر تک گاڑ دیتے پھر آدھی لاکر اس کے سر پر چلائی جاتی اور کاٹ کر اس کے دو حصے کر دیے جاتی بعض پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی جن سے ان کے گوش اور ہٹیوں کو اکھیڑ کر رکھ دیا جاتا اس کے باوجود وہ مومن اپنے دین پر ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ یہ قسم یہ دین مکمل ہو کر رہے گا یہاں تک کہ کوئی سوار سانہ سے حضر موت تک سفر کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اور نہ اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو خوری شریف کتاب مناقب حضیف 3612 اللہ تعالیٰ ہمیں آفیتہ فرمائیں اگر مسائب علام آئیں تو سبر کرنے اور دین اسلام کے حکمات پر مضبوطی سے عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آزمائشیں اور سبر دندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بددہ کو کبھی مرد سے کبھی جان و مال کی کمی سے کبھی دشمنی کے ڈر خوف سے کبھی کسی نقصان سے کبھی آفاد و بلیات سے کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے اور دین اسلام پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں اس سے فرموردار اور نافرمان محبت میں سچے اور محبت میں صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے تقلیف اٹھانا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا فرزن قربان کرنا حیوب علیہ السلام کو بیماری میں مقتلع کیا جانا ان کے مال اولاد ختم کر دیا جانا وغیرہ یہ سب آزمائش اور صبر ہی کی مثالیں ہیں جن میں ہمارے لئے درس ہے کہ جب بھی کوئی مسئیبت کیا تقلیف آئے تو بے صبری نہ کریں بلکہ صبر کریں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں تقلیف میں صبر پر بہت سواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو تقلیف رنج ملال عذیت و غم پہنچیں یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کاتا ہی چوبے تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے بخاری شریف حدیث نمبر 5-6-4-1 مسلمانوں کا ان کی ایمانی قوت کے مطابق امتحال لینا اللہ تعالیٰ قانون ہے بیماری ناداری غربت مسئیبت یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے آنی والی آزمائشیں ہیں جن سے مخلص اور منافق ممتاز ہو جاتے ہیں یہاں آزمائشوں سے مطالق دعا حدیث ملائزہ ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مطلع کرتا ہے پس جو اس پر راضی ہوا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لئے ناراضی ہے ترمیزی شریف حضرت سعاد عزیلہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے رسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام کی پھر درجہ بدرجہ مقرب بندوں کی آدمی کے آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے اور اگر دین میں کمزور ہو تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر پہ گناہ نہیں ہوتا ترمیز شریف حدیث 2406 اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش پر صبر کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رشاد فرمایا بے شک ہم نے اس ومجھ سے پہلے لوگوں کو ترہ ترہ کی آزمائش میں ڈالا لیکن وہ صدق و وفا کے مقام میں ثابت اور قائم رہے تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ضرور ضرور اپنے ایمان میں جھوٹوں کو بھی دیکھے گا اور ان میں سے ہر ایک کا حال تحیر فرما دے گا تفسیر مزارک سورہ انقبوت آیت نمبر 3 صبر کی صلاحیت پانے کے طریقے یہ ہے تکلیف کے وقت فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ مصیبت پہنچنے پر صابرین کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں سورہ بقرہ آیت 156 بارگرہ الائی کے طرف رجوع کرنے سے ہمت و حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور مصیبت کم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے آدمی صبر کے ثواب پر نظر رکھے جیسے صابرین کی فضیلت میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بخششیں اور رحمت ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں فرمایا صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیا جائے گا سورہ زمر آیت نمبر 10 صابرین کی سیرت پڑھیں جیسے حضرت فتح موسیلی علیہ الرحمہ کی زوجہ پھسل گئی تو ان کا ناخن ٹوڑ گیا اس پر وہ ہس پڑی ان سے پوجا گیا کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا وہ نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تعلقی کو زائل کر دیا ہے احیعال علوم جل چار صفحہ نمبر 172 مصیبت آتے ہی ساتھ ہی صبر کی طرف ذہن لے جائے کہ صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے مخاری شریف حدیث نمبر 1283 جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں انہیں استعمال میں لائیں مثلا زبان سے دعا کریں کلمات حمد ادا کریں کہ بے صبری کے انداز سے بچیں جیسے زبان سے اللہ تعالی کی بارغم میں شک و شکایت کے کلمات بولنا سینہ پیٹنا گروان چاک کر لینا وغیرہ صبر کی بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو یہ صبر جمیل ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ شان و عظمت اس لیے بھی انتہائی بلند ہے کہ میدانی کر بلا میں آپ پر جان، مال، اولاد، پھوک، پیاس، خوف وغیرہ سب آزمائشیں اکھٹی آئیں آپ تمام آزمائشیں برسطور خرو ہوئے اور رضا علیہ پر راضی رہیں زبان سے حمد علیہ بجال آتے رہیں اتنی تقلیف میں ایک لفظ بھی بے صبری کا ادا نہ کیا حتیٰ کہ سجدی کی حالت میں اپنی جان کے نظر آنا بارگاہ خداوندی پیش کر دیا